ہم جننا تو گا اسے سجد دے تیرے والی اللہ اور تیرے حسین ارے پاک اور میرے حسین اور میرے آقا مجھے مت مٹا میرے آقا اور حسین نہیں حسین تو گایس کئی بار آپ لوگ عجمیش شریف میں آتے تو عجمیش شریف میں یہ پہاڑ کے اوپر وائٹ سی آپ لوگ درگاہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ سوچتے کہ یہ کون سی مزارہ اور یہاں کیسے جا سکتے تو میں بتا دیتا ہوں یہ مدار سا بابا کا چلہ ہے تو یہاں کا آج میلہ تھا تو آج میں آج کے یہاں کے میلے پہ گیا ہوں اور آج میں یہاں کے بارے میں بتا ہوں کہ بابا جان کی کیا کرامت تھی اور بابا جان کون تھے کہاں سے آئے تھے اور آپ لوگ یہاں پر کیسے جا سکتے ہو اور انہوں نے یہاں پر چلہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوز مسٹر خان اور آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج مدار شریف کا میلہ ہے جو کہ مدار کا چلہ آپ جانتے ہو تو آج میں وہی جا رہا ہوں اور وہاں جانے کے لئے ہمارے کو ٹیمپو کتے روپے کا ملتا ہے ویسے یہاں سے ہی رکشے کرو گے نا تو ماتر سوڑ پہ لے گا اور یہ ٹیمپو سوڑ پہ لے کے چھوڑ دے گا اگر آپ سواری ہو لے ٹیمپو پکڑتے تو ماتر بیس روپے لے گا جو کہ آگرہ گرچہ آپ کو پکڑنا پڑے گا پر وہ مدار چھوڑ دے گا تو کوئی مطلب نہیں اس کا اگر آپ لوگوں کو بہت پہلے چھوڑ دے گا ایک کلومیٹر پہلی چھوڑ دے گا تو کوئی مطلب نہیں ہے اس سچا خود کا پسنل ٹیمپو کرو پسنل ٹیمپو میں مدار صاحب بابا کی چلہ جو درگا شریف جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو آپ لوگ تو گائز فانی لے ہمارے پہ ایک اوٹو والے بھائی مل چکے ہیں مدار مدار جانا ہاں کتے آدمی ہیں تین آدمی کتے روپے دیدنا آپ پھر بھی اندازن کفائیتی کفائیتی ڈیرھ سو روپے اگر سنگل آدمی جائے تو سنگل پچاس سنگل پچاس مدار تک کے سنگل آدمی کے پچاس روپے جو کہ مدار چل نیچے درگا چھوڑ دو گیا کیا بات درگا شریف پچاس روپے میں ایک سنگل آدمی اگر دو تین آدمی جائے تو مدار سو روپے میں چھوڑی دیں گا سو روپے سو روپے چلو ٹھیک ہے تو کیمرو گماتے سب آنی لے میں پہنچ گا فارا سرکل میں ایک آگرہ گیٹو اور ایک فارا سرکل ہے جو کہ دیلی گیٹ سے آدھا کلومیٹر پڑے گا اور درگا کے پاس سے ایک کلومیٹر دور پیدا آپ کو یہاں سے آنا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو ٹیمپو ملیں گے جو کہ مدار بیس روپے میں آپ کو مدار کے پہلے ایک کلومیٹر پہلے چھوڑ دیں گے پھر ایک کلومیٹر وہاں پیدا چلنا پڑے گا تو اس سے اچھا سجیسن دینا چاہوں گا کہ خود کا اوٹو کر لو مدار اسی سو روپے میں آپ کو مدار درگا کے پاس چھوڑ دیں گا یہ نمبرولہ ٹیمپو یہ مہتر بیس روپے میں آپ کو چھوڑ دے گا اور نہیں تو خود کا یہ رکشہ خود کا پچھنا ہے ٹیمپو کر لینا یہ رہا کیا بہت ہے فوارہ سر کے لیے یہی سے ملتا ہے وہاں جانے کے لیے مدار جانے کے لیے اوٹو یہ تو یہاں سے ملے گا یہاں سے ملے گا آگرہ گیٹ سے وہاں سے آگے سے تھوڑا آگے آگرہ گیٹ اس کے وہاں سے ملے گا یہ دیکھ سکتا ہے ریلوے لائن کی طرف سے راستہ گزرتا ہے اور وہ سامنے وائٹ ویل جو پہاڑ میں درگا دکھ رہی نا اسی کو کہتے ہیں مدار سا بابا کا چلہ آج ہوا ہی کئی بلوگ بنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے پھٹا پھٹا بھاگ کیا ہوں میں تو فلاحل اپنی گاڑی سے جا رہا ہوں یہ دیکھو بھائی اجمیر کے اندھیری پولیا کہلاتی ہے یہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور رات کے ٹام آگے تو بہت ڈر لگے گا ادھر تو اس سے راستہ گزر کے جانا پڑتا ہے یہ دیکھو کچھ آ رہی ہے میرے دیکھ سکتا کئی لوگ نے اپنا اپنا دیکھشا کیا ہے اور کئی لوگ نے اپنا دیکھشا کیا ہے کوئی بائک سے جا رہا ہے میرے دیکھ سکتا پر بائک سے جا رہا ہے اپنے اپنے حساب سا کوڈنگ میں لوگ گئے اور جا کے آرے ہیں باپس یہ پورا راستہ جا رہا ہے ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہے ایک ہاتھ سے بہت ہے آپ لوگ لہتی میند کرنی پڑھ رہی ہے یہاں پر پاس میں ایک درگا بھی ہے وہ درگا بھی دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے یہ آگیا گیٹ اور یہاں سے سیدھا درگا شریف جانا ہے یہاں پہ ایک درگا اور بھی یہ دیکھ سکتا ہو کافی خوبصد کہ آرے کافی پہلی سے درگا بنی ہے یہ ہی ہے 20 روپے ہوئی ہے وہاں وہاں چھوڑ دیں گے باہر تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک کلومیٹر دور وہاں ہے دیکھ لو وہاں پاڑ میں جانا ہے ایک دو کلومیٹر دور جانا ہے دو کلومیٹر دور پہلے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ رہی درگا دیکھ سکتے ہو کیسے ہو پڑیا ہاں پھلاتے ہیں رکھو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھوڑ دیں گے اور خود کا ٹیمپو کر کے جارے تو وہ وہیں لے جائیں گے آپ کو تو بڑھیا رائے گا 20 روپے میں یہاں سے پھی پیدل جانا پڑے گا جو میلے والے لوگ ہیں جو یہاں کے ایک ٹوبیلر والے ہیں ان کو کوئی منع نہیں دے سکتا ٹوبیلر والوں کو لئے کوئی منع نہیں ہے باقی جو دوسری انہیں گاری جو آرہی جا رہی ہے ان کے لئے بار سے یہ کیمپ روک دیتے ہیں اور یہاں سے آگے جانا علاؤنی ہے اور باقی میلے والوں کے لئے منع نہیں ہے یہاں سے دیکھو میلے میں لوگ جا رہے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کچھ ایسا راستہ ہوں یہاں پر ہیا ہے ایسا ہمارا جنگر ہوتا تھا ابھی ہو رہا کی نہیں ہو رہا باتا ہے ہر سال لنگر ہوتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اجمیر کا مہلا اسٹارٹ ہے جو کہ مدار سابابتہ ہے آج یہ ہی کئی بلوک بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے چاہتے ہیں پہاڑ بھی چڑھیں گے آپ لوگوں کے لئے ابھی راستہ دکھا رہے ہیں آپ کو کیسا ہے اگر خیلال تو کتھا 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 یہاں دکانیں دے سکتا لگی ہوئی ہے پورا اور یہاں پہ جاہا کر باہر کے پبلک تو آتی آتی پر از میر بھی تو جاہا ہی آتی ہے چوڑیاں کی دکان چوڑیاں کی دکان کی دکان بہت ساری ساری دکانیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اپنی کار کوٹو سائکل بائی چیز میں آتے ہیں لوگ ہیں ہاں پر اچھا ہوسا آ culi بھائی کلائے کرا پولیسا نہ روز marine جانا نہیں مار دے گا چھوڑ riown course موسیقا 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 یہاں سے پورا جمیے شہر دیکھتا ہے یہاں لنگر بھی ہو رہا ہے کیا بات ہے یہ دیکھو لنگر ہاں لیں گے نا پانی بھی یہ دیکھو بھائی بابا جان کا لنگر ہو رہا ہے یہاں پہ لے بھائی ایک میری لے بھی لے لے اور جب یہاں پر آؤ گے تو جگے جگے آپ کو راستے میں چلتے چلتے لنگر ملے گا میں تو ایسا تھک گیا تھا بٹ کوفی پیتے ہیں تھوڑی شانتی ملے کہ اس کے بعد چڑھتے ہیں آپ پر پانی کا بھی انتظام کیا گیا کیا بات ہے چلتے چلتے پانی بھی پیتے ہوئے جائیں گے لوگ صحیح ہے ابھی سیڑیاں بن گئی کیا ابھی بنی گئی ہے کیا پہلے یہ سیڑی تو بن گئی نہیں پہلے سیڑی نہیں تھی ابھی بنی ہوگی ساید دیکھئے تو گائز پہلے میں بچپن میں جب میں ادھر آیا تھا تو سیڑی نہیں تھی ابھی تھوڑی وہ سیڑی بنا دی گئی ہے ساید اب اوپر جانے کے بعد پتا چلے گا کہ زیادہ سیڑی ہے کی نہیں کیونکہ آدھے راستے میں تو سیڑی ابھی بکھ رہی ہے پہلے ایسی خراب راستہ تھا ابھی سیڑی سیڑی یہ دیکھو اس راستہ کیسا بلکل سپاٹ ایسے ہاں میرا بھائی ایسے ہی راستے سے گجرنا پڑے گا آپ لوگوں کو ادھر پہ ہے ہاں ہاں کھاتا پیتا چل رہا بھائی کیا بات ہے یہ دیکھا بھائی کیسا کیسا راستہ ہے اور اسی راستے سے لوگوں گوزرن پڑے گا وہاں پڑے گا نہیں بناتے ہیں Euh ہے ایسے ہاں محطان یہ پڑے گا کھا کے پیو بھائی تک Jis食べizzard کرن Dios کھا کے پیو بھائی koafی پی رہا ہوں کھا رہا ہوں بلکتی ہے لنگر بائی بائی گو پر جانا ہے تو منجل آسان ہے کہ ہمارا بائی کیسا لگا بھائی یہ دیکھو راستہ کیسا ہے جرا سا پیر فسلا سیدھا نیچے پر کوئی بات نہیں کہتے نہیں ہے جب دل میں کوئی مراد ہو اور پانے کی کچھ تمنا ہو تو بھائی یہ مسکلہ آسان ہو جاتی ہے بھائی یہ تو کھڑی چڑھائی ہے بھائی یہ ہمارے سان بھائی کیسے راگا سان بھائی ملہب منجیل آسان ہے ملہب راستہ بھائی کٹھیں گے منجیل آسان ہے کیا بات ہے یہ ہمارا چھوٹو تو چلو یہ دیکھو بھائی راستہ کیتنا کٹھیں گے بٹ کہتے نہیں کچھ جل میں مراد ہو تو راستہ آسان ہو جاتا ہے تھک گئے بھائی کیسے بڑیا اب بھائی یہ دیکھو راستہ دیکھو اور کیسے گھجا پہ کیسے نکلو گے پھر بھی دیکھو انٹی آ رہے ہیں کیا بات ہے بڑے بڑے لوگ جوان جوان لوگ بچے بچے لوگ یہ دیکھو بچے کو کیسا لگ رہا بچہ تو یہاں پہ راستہ بھائی کیسا فیل ہو رہا ہے بہت 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 مزا آ رہا ہے چلا ہم بھی مزے کر دے اور یہ دیکھو نظارے بھائی نیچے کے سام کے بچوں کی ہے پانچ اور یہ آپ نظارے دیکھو یہ درگا شریف کا نظارہ اور یہ پورا کندر نگر کا نظارہ ہے آپ دیکھ رہو بہت خوبصورت بہت پیارا منجر لگتا ہے چل ٹھیک ہے جانے ڈال دوں یہ دیکھو بھائی راستہ تو دیکھو کیسے کودرا بھائی اس کو ڈرینی ہے کھڑی اور لمبی چڑھائی ہے بھائی دیلے بھائی یہ دیکھو بلکن کھڑی چڑھائی کھڑی پترائی یہ دیکھو حج میر کا نظارہ ہاں گروہ یہ دیکھئے سامل سامل کے جانا پڑے گا ادھر تو گائز پانیلی راستہ یہاں سے آسان ہے پر میں کٹھنگ راستہ پکڑوں گا تو دیکھتے ہیں کٹھنگ راستے میں کیا ہوتا ہے یہ راستہ ہے پہلے ہی راستہ تھا پہلے سمپل ہوں چڑھو کے لئے چلو چلو چل کچھا کیوں نہیں کر لیں گے بھائی یہ لو کیا بات ہے م لا مزہ آجاتا ہے جب میلا آجاتا ہے ہاں یار سچ میں ملہب صبح آنے کی اچھا کیا بات ہے ٹھینک برو اور یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ جھنڈا لہراتا وہ بابا جان کا اور ابھی اوپر اور ہے تھوڑا سا کتنا اوپر ہوگا ابھی ابھی بہت اوپر ہے ابھی تو لمبی چڑھائی ہے کھڑی چڑھائی ہے پوری نہیں نہیں میں تو جاؤں گا ایسی ہی راستہ ہاں بھائی اپن کو تو جانا ہے منجل آسان کرانا ہے اور راستہ دکھانا ہے دیکھو بھائی ایسا راستہ ہے نیچے آرمی بیس ہے ایسا راستہ ہے رات کی ٹائم آپ لوگ نہیں آسکتے ویسے بجلی کا تو وہ لگے نہیں کیا بولتے ہیں لائٹے لگے ہوئے ہیں پر فیبے لوگ رات کو کوئی بھی نہیں آتا رات کو کوئی نہیں آتا صبح ہی آتا ہے دن میں ہی آتے ہیں لوگ یہ تارہ گڑکا جو آپ لوگوں نے راستہ دیکھا ہے نا اس سے بھی جیدہ خطرناک ہے یہ یہ دیکھو اس سے بھی جیدہ خطرناک خطرناک ہے آہا کیا بات ہے ماشاءاللہ ابھی تو بہت لمبی کھڑی چڑھائی ہے ساس پھولنے لگتی ہے ساس پھولنے لگ گئی بھائی چڑھتے چڑھتے پر فیبیم بھائی چڑھتے چڑھتے ہمارے بھائی سسکرابر بھی مل گیا ٹھین کے برو کونسی ویڈیو دیکھی درگا والی دیکھتی ہے اور وہ دوسری ٹوٹ پر صرف اس کا فوٹو دیکھا تھا انگور والی گا دیکھنے لیے ترگا بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جب ویڈیو بھائی چلو آج ملاقات ہوئی گئی فائنلی ٹھیک ہے بھائی ملتے ہیں ٹھیک ہے انسان اور یہ راستہ خڑی چڑھائی خڑی چڑھائی چڑھتے بھائی کے ابھی آدھا بھی نہیں پوچھا بھی 20% گیا ہے 80% سچ میں بھائی آبی 80% پوچھنا ہے او بھائی خڑی چڑھائی پوری بیٹریل پاس کل لے پول ہاں اب بھائی بارہ بچ گئے میری ہاں بھائی ہاں بھائی جی آج رات کو یہ نو بجے احمار خان اجمیر یہ دیکھو بھائی پوری خڑی چڑھائی ہے یہاں سے برسات کے موسم میں جھرنیں بھی بیتے ہیں تھوڑے تھوڑے یہاں جھرنیں بھی بیتے ہیں اور یہ ابھی پوری خڑی چڑھائی اوپر وہاں جانا ہم کو وہاں یہاں سے وہاں اور نیچے دیکھ لو واہ انپورٹن بات کہ یہاں پہ آنے کے بعد تمہارا تھوڑا تھوڑا نیٹ ورک گائے بھجا گا یہاں نیٹ ورک بھی نہیں دیکھے گا آپ لوگوں کو یہاں آپ کا نیٹ ورک بھی گائے بھجا گا یہ دیکھو یہاں پہ پہ پوری خڑی چڑھائی ہے ایسے نہیں گھوم گھوم کے راستہ پوری خڑی چڑھائی ہے نیچے دیکھو پوری خڑی چڑھائی ہے یہاں پر ایسے کھڑی چڑھائی میں چڑھکے جانا پڑے گا اسے ایسے روڈ ہے باتے باتے پڑے ہیں ہاں میرا بھائی کیسے بڑیا پیچانگا ہے کونسی ویڈیو دیکھیں آپ کی بہت ویڈیو دیکھیں کیا بات ہے thank you bro ہاں میرا بھائی یہ دیکھو بلکن نیچے رائے کھڑی اترائی ہے نیچے دیکھو ابھی بھی کھڑی ہے پوری اور یہ باجیوں ہیں بلکن سپارٹ یہاں تو ساہت اتر سکتے ہیں پر نہیں بھی اتر سکتے ہیں چلو بھائی ہمارے بھائی کو لیٹ ہو رہی جلدی آنا پڑے گا اور ادھر سے دیکھو آنا سادر کا پورا بیو دیکھنے لگ گیا وہ تالا گڑ کے پہاڑ دیکھیں نہیں رہے آپ دیکھیں ہاں ایک سگن یہ دیکھو تالا گڑ کے پہاڑ واو یہ دیکھ سکتو یہ نیسان پورے بنے ہوئے ہیں اور اس نیسان کو دیکھ کے آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ نیچے تو پورا جنگل وہ دیکھے گا شہر پر یہ راستہ بلکل ایسا ہے دیکھو ایسا یہ پورا راستہ میلے کے دن کافی میلے کے ساں ہاں میرا بھائی کیسے بڑیا تو میلے کے ٹائم کافی چائل فیل دیکھ رہی ہے عام دنوں میں چائل فیل رہی تھی ہے پر جس حساب سے آج بھیڑ بار اچھی ہے ماشاءاللہ کیسے بھائی بڑیا اچھا یہ راستہ خطر نہ گیا وہ دیکھو کہاں سے جا رہے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ پورا پائپ اچھا یہ کا اور چیز ہے یہاں پانی جانے کے لئے پائپ لگو یہ کودہ نہیں ہو راستہ پکڑکی جا رہے ہیں یہ دیکھو پوری پائپ لائن یہ پوری پائپ لائن بیچھ ہوئی ہے پانی جانے کے لئے اوپر یہ دیکھو یہاں تاراگر کا ویو آپ دیکھو کیمرے میں صحیح سے کیپچر نہیں ہو رہا دھون کے وجہ سے جو ویو میں دیکھ پا رہو نا بھائی وہ آپ لوگ دیکھو گے تو ماشاءاللہ بہت پیارا لگے آپ لوگوں کو یہ پورا کندنہ کا شہر نیچے بسا ہے یہ کیا بھائی آو میرا بھائی کیسے بڑیا مالیکم السلام مالیکم الکاش پیچھے دیکھ برو یہ دیکھو لمبی کتا جیسے مدینہ شریف میں پتلے پتلے راستے ہیں نا پہاڑوں میں ویسے یہاں پر بھی بھائی ہے جمیر میں بھی پہاڑوں کو کٹ کے راستے بنائے ہوئے ہیں ابھی تمہیں جوان ہوں انکل بنا رہا ہے ہاں ہاں کیا ہو گیا بھائی تھک گئے گیا ہاں تھنڈیوں میں گرمی لگ رہی ہے ہاں مجھے بھی تھنڈیوں میں گرمی لگ رہی ہے بھائی وہ تو اچھا ہوا کہ میں شام کے پانچ بجے کے بعد آیا ہوں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں شام کو پانچ بجے بعد آیا ہوں اگر میں دن میں آجاتا تو کیا آلاتا بہت گرمی لگ رہی ہے بھائی اور جو کی تھنڈیج میرے میں یہ پہاڑ چلنے کے بعد اسی گرمی آ رہی ہے کہ بھائی پوچھوں میں کیسا فیل ہو رہا چھوٹو چڑھ رہا ہے سفر نام آیا ارے وہاں کیا بات ہے بھائی میں جوس آیا ہمارے چھوٹو میں جوس یہ برو کیسا لگا یہ ہمارا بھائی اپپو یہ فاروق یہ فاروق بھوریا یہ ہمارا شویب بھائی بلکل اچھا ہو رہا ہے پر تھک گیا تھوڑا سا تھوڑا تھک چکا ہوں اگلی بار آئیں گے یہ دیکھو یہاں پر ٹنکی لگی پانی کی کائی کی ٹنکی ہے یہ پانی جائرینوں کے لئے پانی لے کے آتے ہیں یہ پانی کی ٹنکی ہے یہ پانی کی ٹنکی ہے تو یہ کہ سا آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کہ اگر آپ لوگ اتنا آدھا چڑھ کے آگئے آدھا چلنے کے بعد پانی کی ٹنکی مل جائے آپ کو تو جہاں پر پانی نیچے سے بھر کے لاتے ہیں میوانوں کے لئے کہ کوئی بھی طرح ہے تو پانی پی سکے چڑھ کے کیونکہ اتنا خطرنا چڑھا ہی راستہ تو لوگ تھک جاتے لائی مجھے مجھے ہو مجھے کیسے ہو بڑیا شریف کو بھائی نظارہ تو بھائی نظارہ آئے اور یہاں سے جو ویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا مطلب بہت پیارا ماشاءاللہ ابھی سنال آدھی چڑھائی ہوئی ہے یہ دیکھو درگا شریف کے خادم صاحب بھی پیدل چجڑ کے آرے ہیں کیا بات ہیں کیسا لگ رہا خادم صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے ہر سال بابا کی حضری ہوتی ہے ہر سال آتے ہیں جی جی کیا بات ہے ماشاءاللہ اور ہم بھی ایسی چڑھ رہے ہیں اور بہت لام بھی چڑھائی ہے ابھی تک ختم نیوم لوگ چڑھتے جارے چڑھتے جارے اور اب بابا بھی تو اور جانا ہے ابھی کم سے کم مان کے چلو تیس پرسین اور جانا ہے میری حالت دیکھ لو بھائی تمہارے لیے ویڈیو بناتے بناتے چڑھتے چڑھتے بہت ہے یہ ہے یہ کھریں تھوڑے 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 بہتے نہیں ہے حالت خراب ہو گئی اور ایسی سے راستے ہو رہے ہیں یہاں پر اوہ یہ کہاں چڑھ گیا میں گھلت آگیا انشاءاللہ محنت تو کرنی پڑے گی آہ بھائی ایسا ہی ہے ایک گھنٹے سے ہم لوگ چڑھائی چڑھ رہے ہیں اور ہاں ایک گھنٹے سے ہم لوگ چڑھائی چڑھ رہے ہیں پھر بھی چڑھ نہیں پائیں یہ میرا ساتھ میں میرا بھائی چھوٹو ہے جوہل پر کروانا چڑھنے میں نہیں تو میری اوہے باپ یہ پیار دگرہ بھائی سیدھے ہی ہے اوہے باپ رہے ابھی اور اوپر جانا ہے پھول چالے چڑھائے گا اور یہ دیکھو پوری کھڑی چڑھائی ہے یہ آپ کا کیمرہ میں لگ رہا ہوا سیدھی ہے پر بلکل کھڑی چڑھائی ہے بھائی چونے پچونے بھائی ارے یار یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی راستے ابھی اور بھی کھڑی چڑھائی چڑھنی ہے یہ دیکھو پہلے تو پھر بھی راستہ ٹھیک تھا دھولا سا پڑی یہ پوری کھڑی ہے ویڈیو زیادہ بڑی نوز ہے اس لئے کٹ کٹ کے ویڈیو بڑی نوز ہے اس لئے کٹ کٹ کے بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تھوڑا سا ارے باپ رہے یہ دیکھو چلتے چلتے ہمارے کچھ مولے لے کے مل گئے چھوڑے بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب کسٹو گڑھڑے چڑھتے 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 ہمارے دوست مل گئے جو چڑھکے آئے تھے پہلے کیسے پھل ہوئے تھا چڑھے یہ تو سائی تھا بس یہ تک گھتا ہے یہ کچھ بہت زیادہ تھک تو بہت زیادہ گئے ایک بات ہے جس کا زیادہ بھاری بزرین ہے میرا سائی تھا جس سے میں سائی چڑھ گیا ہاں میرا سائی چڑھ گیا ہوں ہاں ہاں یہ پھول کی دکان تھی سائی چلو یہ دیکھو بھائی ابھی پھر سے اوپر چڑھ رہے ہیں یہ پھول کی دکان تھی جو اٹ گئی یہ پورا پر یہاں سائے آپ دوسرا پھول دکھ گیا دیکھو نہیں 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 ہوگی یہ دیکھو یہاں پہ مدار ریلوہ اسٹیشن ہے پھول کی پیچھے سائید ہے مدار ریلوہ اسٹیشن اور اس سائیڈ میں ہے اپنا کیا بولتے درگا شریف اور یہ بس اسٹین اس سائیڈ میں دیکھتا ہے بس اسٹین یہ سامنے آپ دیکھ پھر ہیں بس اسٹین ہے یہ ادھر بس اسٹین اور ادھر ریلوہ اسٹیشن دونوں کمپنیشن پھول کی بیچ آجوب آجوب ہے بہت بہت شکریہ میرا بھائی اور یہ دیکھیں یہاں پہ دو کومیشن ہے بس اور بیچ میں پہاڑ کچھ کچھ ہمارے اجمیر کے بھی سبسکرابر ہے جو کہ ملے کبھی نہیں جو کہ اجمیر میں رہتے ہیں جیسے کہ بھائی کہنے تا رہتے ہیں پھول گلی پھول گلی میں رہتے ہیں بھائی ملے آج دیکھ لو کس مت کہتے ہیں جیسے ملے گا ٹاپ ٹین کیو بھرو کونسی ویڈیو دیکھیں آپ نے اسے میری میں نے اجمیر کے ہی دیکھیں بھائی آپ وہاں پہ اندر کوٹ میں لائٹ کی دکھانے ہاں ان کے ساتھ بنایتی وہ چل پڑے جی ہاں چل پڑے جی ہاں چل پڑے جی ہاں دیکھ لوگوں کو دیکھو ٹرین آواز آ رہی ہے یہ آج آ جائے گی بھائی آج آ جائے گی رات کے دس بجے تک یہ دیکھو بھائی شام ہو گئی سام کے بج رہی ہے سارے پانچ رات ہونے والی ہے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا ہمارے کو سرج ڈوبتے ہی رات ہو جائے گی یہ دیکھیں گائی جیسے کہ میں نے بتا ایک طرف ریلو اسٹیشن مدار اور اور ایک طرف درگا وہ درگا شریف اور بس اسٹین یہ بیچ میں پہاڑ کیا بات ہے ادھر اور ادھر کیا تو یہاں پہ دیکھیں تو مدار صاحب آبا جو ہیں ان کے نام پہ مدار ایریا ہے مدار پہاڑ ہے مدار ریلوے سٹیشن ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور یہ ڈیٹڑ گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کے فانی درگا شریف کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے وہ دیکھیں سبان اللہ تو آپ دیکھ چکتے ہو مدرسا بابا کا چلا نظر آ رہا آپ کو سامنے کتنا خوبصورت منجر شریف کے پاس پہنچ چکے یہ رہی درگا شریف آپ دیکھ پانے کتنی خوبصورت کتنی پیاری ماشاءاللہ یہ جو بابا جان کا چلا ہے مدرسا بابا کا چلا بڑیا بڑیا یہ مدرسا بابا کا چلا آگیا ہے مدرسا بابا چلا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر فول کی دکان تھی جو بھی آٹ گئی آر کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا درگا بند کرنے کا ٹائم ہو گیا باقی ہے ہاں میرا بھائی کیسے بڑیا تو یہ دیکھ سکتو یہاں پر کتنی نیچے خطرنا کھائی ہے اور میرا بھائی لوگ کیسے بڑیا بڑیا ہاں میرا بھائی ہاں میرا بھائی ہاں اوپر ویڈیو بنا کیا تو یہ دیکھو علم لے رہا کیا بات ہے یہ آپ فائنلی پہنچ گئے گیٹ کے پاس ہم لوگ یہ دیکھو اب یہاں پر تھوڑی سیڈی شٹارٹ ہو گئی ہاں بڑیا ہاں میرا بھائی یہ دیکھو بھائی یہ پوری کھڑی چڑھائی اب یہاں پر ہاں پہنچ گئے ہاں پہنچ گئے ہاں پہنچ گئے ہاں ہاں میرا بھائی کسا بڑیا یہ رہا بھائی چڑھائی بھائی یہ رہا گیٹ یہ رہا بھائی درگا شریف پہنچ گیا تو گائیس فانیل درگا شریف کا پارٹ ٹو جو ہے کل آئے گا پارٹ ٹو کے اندر پوری درگا شریف کی میں جیاد کراؤں گا اور یہاں کے بارے میں پوری ہسٹری بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا ہوں کہ آئیں گے کیسے جاؤں گے کیسے یہاں پر تو یہاں جاؤں گے کیسے وہ بتایا ہوں اور اب اوپر کل صبح جیاد کرواؤں گا پوری اور یہاں کے بارے میں ہسٹری اور بابا جان کون تھے کہاں سے آئے تھے پوری کرامت کے بارے میں ان کے بتاؤں گا میں